بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں وہ جن زیادہ میرے قریب آنے لگا میں تنہا اس کے سامنے کھڑی تھی مجھے خوف آنے لگا میرا لباس بے ترتیب تھا دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں تھا مجھے رونا آنے لگا وہ جن زیادہ میرے انتہائی نزدیک آ گیا ہم دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا میرا نام نینگل ہے میرے عمر بیس سال ہے میں نے ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی میں گاؤں میں رہتی ہوں یہ گاؤں ویران ہیں یہاں کے مکی شہر کی طرف حجرت کر چکے ہیں جبکہ میرے جیسے غریب غربہ ابھی تک اس گاؤں میں مقیم ہیں میرے والد ایک چرواہیں تھے کچھ سال پہلے ہی ان کی موت ہو گئی میری ماں بھی بیمار تھی اور حال ہی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا میں اب اس چھوٹے سے مٹی کے گھر میں اکیلی رہتی تھی میں نے دس جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اسی لئے میں نے اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا یہاں گنتی کے بیس بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے ان کو پڑھا کر جو پیسے ملتے تھے اس میں آرام سے گزارہ ہو رہا تھا ابھی بھی میرے کافی پیسے جمع تھے بچوں کو میں نے ایک ماہ کی گرمیوں کی چھٹیاں دے دی تھی آج اتوار تھا اور گرمیوں کی راتیں تھی پنکی سے ہوا لیتے لیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی ورنہ میں پیسٹر فین چلا لیتی گھر میں یو پی ایس بھی نہیں تھا مجھے اپنی غربت پر رونا آنے لگا میں اٹھی اور سہن میں بچھی ہوئی چار پائی پر جا لیتی اب تھوڑا سکون ملا تھا سہن میں اور کمرے میں دیئے جلے ہوئے تھے اسی لئے مدھم روشنی تھی باقی چاند کی روشنی سے مجھے سکون تھا میں یوں ہی سو گئی سب سورج کی تیز کرنوں سے میری آنکھ کھولی میں نے چار پائی اٹھائی اور کمرے میں چلی گئی پینے تک کا پانی نہ تھا میں پسینے میں شرابور اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی میرے گھر کے قریب ایک گوان تھا میں نے وہاں سے پانی لانے کا سوچا میں ہاتھ میں ڈول لیے وہاں چل پڑی مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں کسی ریگستان کی گرم ریت پر چل رہی ہوں راستے میں اچانک میری نظر ہڈیوں پر پڑی یہ کسی جانور کے گوشت کی ہڈیاں تھی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی میری عادت تھی کہ راستے میں کسی رکاوٹ والی چیز کو ہٹا دیا کرتی تھی اس بار بھی میں نے ٹھوکر مار کر وہ ساری ہڈیاں ایک طرف کر دی جو ایک طرف گڑھے میں گر گئی جہاں گندہ پانی بھرا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کونے سے پانی بھرا اور گھر کو چل دی گھر آ کر میں نے دل کھول کر پانی پیا اور پھر کھانا پکانے لگی میں نے کھانا پکا لیا تو لکڑی کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا شاید بچے ہوں گے میں نے فوری دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا میں حیران ہوئی اور اپنا وہم سمجھ کر دروازہ اچھی طرح بند کر کے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی رات ہو گئی تو میں نے سہن میں پنکہ چلایا اور چار پائی بچھا کر لیٹ گئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے گرمی کا احساس ہوا میری آنکھ کھل گئی دیکھا تو پنکہ بند ہو چکا تھا مجھے لگا لائٹ چلی گئی ہے مجھے خصہ آنے لگا میں کمرے میں پنکی لینے گئی تو کمرے کا چھوٹا بلپ جل رہا تھا جو میں ہی جلا کر سوتی تھی اگر لائٹ نہیں گئی تھی تو پنکہ کیسے بند ہو گیا میں حیرانی سے پنکی لے کر باہر آ گئی ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ پنکہ چل پڑا میں کچھ بھی سوچے بینا شکر ادا کر کر لیٹ گئی نجانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مجھے پیاس کا شدت سے احساس ہوا میں اٹھی اور باورچی خانے کی طرف پڑھی جیسے ہی میں نے ڈول اٹھایا مجھے ڈول ہلکا سا لگا میں نے ڈول میں جھاکا تو وہ خالی تھا میں پریشان ہو گئی میں؟ میں تو خود آج پانی بھر کر لائی تھی پھر یہ خالی کیسے تھا؟ میں نے صرف دو تین گلاس پانی پیا تھا پھر پانی کہاں چلا گیا تھا؟ پیاس کی شدت سے میرے ہلک میں کانٹے چھپنے لگے میں نے سوچا کہ کونہ تو قریب ہی ہے کیوں نہ پانی بھر لاؤں؟ خیر میں نے ایک بڑی سائز کی موبتی جلائی اور ہاتھ میں ڈول اور موبتی پکڑ کر گھر سے باہر چلی گئی آج میں پہلی بار اتنی رات کو گھر سے نکلے دی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا موبتی کی روشنی میں میرا سایہ زمین پر بڑھ رہا تھا اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو میرے قدم خود بخود رک گئے وہ آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی میں نے خوف سے پیچھے مر کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا ہر جانب گھک اندھیرہ تھا اور کسی کا نام و نشان تک نہ تھا میں نے اپنا وہم جان کر شکر کا سانس لیا اور دل میں دعا کرتی کوئی کی طرف چل دی میں نے موبتی ہاتھ میں پکڑے رکھی اور ڈول کو کوئی میں ڈالنا شروع کیا موبتی کی روشنی میں مجھے کوئی کی رسی کے ساتھ کوئی وجود لٹکا ہوا نظر آیا اس آدمی کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا میری چیخیں بلند ہو گئیں ڈول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کونے میں جا کے را میں اپنی جان بچانے کے غرص سے تیز تیز قدم اٹھا دی بھاگنے لگی موبتی کی مو میرے ہاتھ پر گر چکی تھی جلن کا احساس بھی مجھے ہو رہا تھا لیکن خوف زیادہ تھا سو میں ہاتھ سے موبتی جدہ کیے بھاگنے لگی گھر آ کر میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی مجھے لگا تھا کسی نے خودکوشی کر لی ہے بلاش اتنی بھیانت تھی کہ میں ڈر گئی تھی میرا ڈول بھی وہیں گر گیا تھا پیاس سے میری بری خالت تھی میں بیسن کے پاس آئی اور بادلیں نخاستہ نلکے کا پانی پی کر اپنی پیاس ہو جائے میں کمرے میں لیٹ گئی اور لائٹ چلا لی در کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اللہ اللہ کر کے میں نے یہ رات گزاری جیسے ہی سورج آسمان پر نبودار ہوا میں دھڑکتے دل سے اپنی دوست کلفام کے گھر آ گئی وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی کلفام کیا تم آج کونے سے پانی لے کر آئی ہو میں نے اس سے سیدھی سیدھی بات کی گاؤں کے لوگ وہی سے پانی بھرا کرتے تھے اور گاؤں میں واحد وہی کونہ تھا ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بھر کر لائی ہوں چاہیے تمہیں اس نے مجھ سے کہا تو میں حیران رہ گئی کیا تم نے وہاں کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی کونے کے اندر میں نے ٹرٹولا نہیں تو کیا ہوا سمجھی نہیں کیسی عجیب چیز گلفام نے حیران ہو کر کہا کچھ بھی نہیں وہ کل میں پانی نکالنے گئی تو مجھے وہاں کوئی چیز دکھائی دی چھوڑو شاید میرا وہم ہے میں نے فوری بات بدل دی اگر مسکولاش کا بتاتی تو وہ یقین نہ کرتی بلکہ الٹا مجھے پاگل سمجھ لی تھی میں ایک دو باتیں کر کے اس کے گھر سے نکل گئی تھی راست میں میں نے سوچا کہ اس کونے کو دوبارہ دیکھ لوں ہو سکتا ہے رات کو میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہو میں دل مضبوط کر کے وہاں گئی اور کونے میں جانکا میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ لاش پنوس لٹک رہی تھی اور اب اس کی لٹک کر گری ہوئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی کونے کا سارا پانی اس کے خون کی وجہ سے سرک ہو گیا تھا میں الٹے قدم بھاگی اور گلفام کے گھر چلی گئی میرے ساتھ آو کچھ دکھانا ہے میں گھبرا کر بولیر اسے کونے کے پاس لے آئی یہ دیکھو وہاں کونے کے اندر میں نے کونے کے جانب اشارہ کیا کیا دیکھوں یہاں تو سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے گلفام حیرانی انداز میں پوچھنے لگی میں گلفام کی نظر پر شک کرنے لگی کہ اتنی بڑی لاش اور سرک پانی اسے دکھائی نہیں دے رہا یہ میں نے کونے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی وہاں کوئی لاش ہی نہ تھی اور نہ ہی کونے کا پانی سرک رنگ کا تھا کیا ہوا ہے نینگل تم ٹھیک تو ہو نا گلفام پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی میرا رنگ فق ہو گیا تھا میں پسینے میں شرابور تھی کچھ نہیں مجھے شاید آرام کی ضرورت ہے بات میں ملاقات ہوگی میں دھیمی اور اداسی سے بھرپور آواز میں کہہ کر مرے مرے قدموں سے وہاں سے چلی گئی گلفام حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو گیا ہے میں سوئی تو رات کے آٹھ بجے میری آنکھ کھلے میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا میں نے ماں تھا چیک کیا تو تھنڈا تھا مجھے بخار نہیں تھا میں نے گھر کی بٹیاں جلائیں اور کھانا بنانے لگی آلو کی ٹکیاں بنانے کے لیے انڈے اور پانی کی ضرورت تھی میں نے پیسے لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی میں نے پوے والا راستہ استعمال ہی نہ کیا تھا دوسرا راستہ استعمال کیا میں نے انڈے خریدے اور پھر گلفام کی گھر سے ڈول اور پانی لے کر اپنے گھر آ گئی میں نے چولہ جلائے اور آلو عبالنے کے لیے رکھ دیا آلو عبالنے تک میں نے سوچا کہ میں دھنیا اور پیاس کار لوں پیاس کارتے ہوئے میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اسی دوران مجھے کچھ جلنے کی بو آنے لگی میں نے بھاگ کر چولہ بند کرنے گئی مجھے ہانڈی دیکھ کر رونا آنے لگا آلو جل کر کوئلہ ہو چکے تھے اور کسی بھی طرح کھانے کے قابل نہیں رہے تھے پانی کا نام و نشان نہ تھا آلو رکھے ہوئے مجھے ابھی پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور چولہ تو میں نے مدھم آنچ پر رکھا تھا پھر ایسا کیسے ہو گیا تھا بس ساختہ میری آنکھوں سے آنسوا گئے مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی آلو ختم ہو چکے تھے میں نے سوچا کہ اب آملیٹی بنا لیتی ہوں سو میں نے پیاس اور دھنیاں انڈے میں ڈالا اور پھر دوے پر ڈال دیا آنچ ہلکی ہی تھی اس ورن دروازے پر دستہ کھوئے میں نے سوچا کہ الفام آئی ہوگی میں فوری دروازہ کھولنے چلی گئے لیکن باہر تو کوئی بھی نہ تھا میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا میں دروازہ بند کر کر واپس باورچی خانے میں آئی تو انڈا بھی جل چکا تھا اور کھانے کے قابل نہ رہا تھا میری پریشانی اور بڑھتی گئی ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں تھک کر زمین پر بیٹھ گئی مجھے رونا آ رہا تھا میں نے سادے پانی سے گزارا کیا بھوک سے میرا میدہ درد ہو رہا تھا اب بھوک برداشت کرنے کے سوا اور کوئی چاہ رہا نہ تھا سو روتے روتے میں سو گئی آدھی رات کو لائٹ چلی گئی تو پنکھا بھی بند ہو گیا مجھے گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی اسی لئے میری آنکھ کھل گئی رات کا ایک بچ رہا تھا بھوک سے بھی میرا برا حال تھا لائٹ آنے کا نام نشان تک نہ تھا میں پنکھی سے ہوا لینے لگی میری حالت بوری ہو چکی تھی میں اسی طرح سو گئی سب اٹھ کر میں گلفام کے ہاں چلی گئی میں نے اس کی گھر ناشتہ کیا کل ساری رات لائٹ گئی رہی طبیت خرابی کی وجہ سے میں کھانا نہیں بنا سکی میں نے گلفام کو بتایا اچھا لیکن یہاں تو آ رہی تھی لائٹ گلفام کے انکشاف پر میری ریڑی کی ہڈی میں سن سناہت دوڑ گئی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اس بار بھی میں نے یہ اتفاق سمجھا اور اس کا شکریہ ادا کر کے میں نے اس سے پانی کی بودل لی اور سبزی خرید کر گھر آ گئی اب میں بہتر محسوس کر رہی تھی گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں میرے گھر کا برا حل ہو رہا تھا ہر چیز بے ترتیب زمین پر بکری پڑی تھی مجھے رونا آنے لگا یہ سب کون کر کے گیا تھا کشن کا سامان اور سارے برطن زبین پر گرے ہوئے تھے کیا یہاں کوئی چور آیا تھا میں باگ کر کمرے میں گئی اور سامان دیکھنے لگی سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا ایک بھی چیز غائب نہیں تھی پھر یہ سب کیا تھا میں گلفان کو بتانے چلی گئی لیکن راستے میں مجھے جانا مل گئی وہ مجھے جانتی تھی پہلے وہ میری دوست دعا کرتی تھی میں سے اپنے ساتھ گھر لے آئی کہ دیکھو جانا کسی نے میرے گھر کا کیا حال کر دیا ہے میں اداس شکل بنا کر بولی اس سے گھر کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا تمہارا گھر صاف ستھرا ہے کہاں سے کچھ ہوا ہے اس کی بات سن کر میں نے اپنے گھر کو دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی میرا گھر تو واقعی صاف ستھرا تھا جیسا میں رکھا کرتی تھی لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب سامان بکھرا ہوا تھا یہاں پر یہاں پر کوئی ہے جانا میں تھوک نگل کر اس کو اپنا یہ پلین دلانے لگی دیکھو نینگل مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اور تم نے اپنے امی کی موت کا صدمہ لیا ہوا ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے تم اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ بھرنا تم پاگل ہو جاؤ گی وہ مجھے کہہ کر وہاں سے چلی گئی لیکن پیچھے میں دنگ رہ گئی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی میں روتے روتے چار بھائی پر لیٹ گئی اور وہیں میری آنکھ لگ گئی رات کا ایک پچھ رہا تھا جب دروازے پر دستک کی وجہ سے میری آنکھ کھلی نہ جانے دروازے پر کون تھا مجھے در لگنے لگا میں ویسے ہی لیٹی رہی دروازے پر مزید دستک ہوئی تو میں نے سوچا شاید کوئی جاننے والا ہوگا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں سامنے وہی لاش تھی اس کی آنکھیں باہر کو تھی اور جسم خون سے بھرا تھا میں اپنی جان بچانے کے غر سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس لاش نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی میری آنکھ کھولی تو میں عجیب سی جگہ پر تھی ہر طرف گھپ اندھیرہ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں نے آنکھیں مسلی لیکن یہ کوئی خواب نہ تھا میں پورے ہوش و حواس میں کڑی ہو گئی اچانک کوئی آنکھ کا گولہ لیے میری طرف بڑھنے لگا اس آنکھ کے گولے سے روشنی سی پھیل گئی سامنے جو کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی یہ وہی لاش تھی مگر اس کا حلیہ بہتر تھا اور وہ زندہ تھا جنات کی دنیا میں خوش آمدید خوفناک آواز میں یہ کہتا ہوا وہ جنزادہ میرے قریب آنے لگا میں تنہا اس کے سامنے کڑی تھی مجھے خوف آنے لگا میرا لباس بے تردیب تھا دوبٹہ بھی نہ جانے کہاں تھا مجھے رونا آنے لگا جنات کی دنیا میں یہاں کیسے کون ہو تو میں کب کپاتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی وہ جنزادہ میرے اور نصیق آ گیا ہم دونوں کے درمیان تقریباً فاصلہ ختم ہو چکا تھا اس کے ہاتھ میں وہ آکھ کا گولہ ہنوس تھا اس کی آنکھیں سرکھ تھیں اس نے ایک دم میری کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا میں نے ڈر کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اس کے وجود میں اتنی گرمی تھی کہ میرا ہاتھ جلنے لگا خوف سے میرا برا حال تھا میں مزید یہ منظر برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی اچانک میری آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی میں نے شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا لیکن اچانک میرے بازو اور گردن میں درد سے اٹھی میں نے حیرانی سے اپنے بازو دیکھا تو دنگ رہ گئی وہاں کسی کی انگلیوں کے نشانات تھے میں کمرے میں بھاگی اور گردن کو دیکھا وہاں بھی کسی کے ہاتھوں کے سرخ نشانات تھے مجھے گردن میں اور بازو میں شدید درد ہونے لگا مجھے یقین آ چکا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ خواب ہرگز نہ تھا میں زمین پر بیٹھ گئی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جنات میرے پیچھے پڑ گئے تھے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ جنات کر رہے تھے گلفام کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا میں فوری طور پر اس کے گھر گئی تاکہ اسے یہ نشانات دکھا سکوں گلفام کل رات جنات مجھے اپنی دنیا میں لے گئے تھے اور ایک جن زیادہ میرے پاس آیا یہ دیکھو میرے بازو اور گردن پر نشانات ہیں میں ہواس باختہ اسے دکھانے لگی میں نے دوپٹہ ہٹھایا اور بازو اسے دکھایا وہ نشانات غائب ہو چکے تھے لیکن مجھے تو کوئی نشانات نظر نہیں آ رہے تم نے خواب دیکھا ہوگا کوئی وہ مجھے دیکھ کر عجیب سلہجے میں بولی مجھے لگ رہا تھا اس نے میرے یقین نہیں کیا نہیں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا یہاں پر نشانات تھے لیکن آپ غائب ہو گئے ہیں میرا یقین کرو کچھ دن سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اچھی باقیات میں اسے روک کر بتانے لگی لیکن اس نے میرا وہم قرار دیا اور کہا کہ میری امی کی موت کا مجھ پر گہرا صدمہ ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے جانا نے بھی ایسا ہی کہا تھا گلفام کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان دونوں سے کبھی نہیں ملوں گی جب ان کو میرا یقین ہی نہیں تو میں کیوں ان سے ملوں گھر آ کر میں خوب روئی وہ نشانات پھر واپس آ چکے تھے مجھے بازو اور گردن میں درد محسوس ہو رہا تھا میں نے وہ مشکل کھانا بنایا اور دوا کھا کر سو گئی مجھے لگ رہا تھا شاید یہ سب میرا وہم ہی ہوگا میں نین کی گولی کھا کر سو گئی تھی جیسے ہی رات کا ایک وجہ مجھے لگا میری روح میرے اندر سے نکل رہی ہے میں نے اٹھنا چاہا مگر میرا جسم بحث و حرکت تھا میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی اچانک میں اسی جگہ پر آ گئی اب پہلے سے زیادہ روشنی تھی وہ جنزادہ وہیں تخت پر بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ ہسنے لگا کیوں؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ کون ہو تم؟ خدا رہ میری جان چھوڑ دو میں اس کے آگے روتے ہوئے بولی اس بار میرا دوبتہ میرے پاس نہیں تھا میں دوبتہ اتار کر سوتی تھی اسی لیے احسا تھا وہ کہکا لگا کر کھڑا ہو گیا اور میرے پاس آ گیا مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا مگر ایک شرط پر وہ ہستا ہے وہ بولا اور اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کانسی شرط؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے میں جلدی سے بولی مجھے کسی طرح اپنی دنیا میں واپس جانا ہے تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو صرف ایک رات کے لیے اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی کس قدر بہہودہ شرط تھی اس کی اگر تم نے انکار کیا تو ہمیشہ یہی کہت رہو گی اپنی دنیا کو بھول جانا وہ ہستے ہوئے بولا تھا سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے ایک دن کا وقت ہے تمہارے پاس وہ سب پاکی سے بولا اور وہاں سے غائب ہو گیا میری روح میرے جسم میں آ چکی تھی مجھے جھٹکا لگا اور میں اٹھ بیٹھی میں نے اٹھتے ہی دوبتہ خود پھیل آیا اس جنزادے کی بات ابھی تک میرے کانوں میں گونچ رہی تھی وہ جنزادہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا کیوں چاہتا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اگر آج رات وہ دوبارہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں قائد کر لیا تو میرا کیا ہوگا میں نے سوچا کہ کسی عامل سے رابطہ کرتی ہوں میں فوری گھر سے باہر جانے لگی لیکن دروازہ نہ کھل سکا میں نے اپنی پوری جان لگا دی لیکن دروازہ ہنوز بند تھا شاید اس جنزادے نے یہ کیا تھا میں دوسری کھڑکی کی طرف آئیر اسے کھولنا چاہا لیکن وہ بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں اللہ تعالی میری مدد ضرور کریں گے میں نے کمرے میں جانا چاہا لیکن کمرے کا دروازہ بھی بند تھا میں وضو کرنے کی لئے آئی تو نرکے سے خون آ رہا تھا میری چیخ نکل گئی میں اب روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی میں بے بس ہو چکی تھی میں کافی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آ رہی تھی میں نے خود پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی میں نے آیات بھی خود پر پڑھ لی تاکہ وہ جنزادہ رات کو مجھے اپنی دنیا میں نہ لے جائے اور میرے ساتھ کوئی برا فیل نہ کر دے میری آنکھیں نیند سے بوجھلتی لیکن میں کسی بھی صورت سونا نہیں چاہتی تھی میں سہن کی درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی دوپٹہ اچھی طرح میرے جسم پر تھا اچانک راہ کے ایک بچتے ہی میرے جسم کو جھٹکا لگا اور میں جنناک کی دنیا میں جا پہنچی تو کیا سوچا ہے تم نے وہ جنزادہ اصل روح میں آ کر اب بیانک آواز میں پوچھ رہا تھا میری روح لرس کر رہ گئی مسکے قدموں میں گر گئی میرا دوپٹہ میرے پاس ہی تھا میرا کیا قصور ہے اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میں رونے لگی تھی کہ شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے تم نے گناہ کیا ہے وہ چیف کر بولا مجھے لگا میری کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے کون سا گناہ کیا ہے میں معافی چاہتی ہوں آپ سے لیکن خدارہ میرے ساتھ کچھ نہ کیچے گا میں ہاتھ جوڑ کر بولی اور جنزادہ نے اچانک میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی منظر میری آنکھوں کے آگے چل رہا ہے یہ وہی سب تھی جب میں کوئے سے پانی بڑھنے جا رہی تھی راستے میں دو چھوٹے چھوٹے عجیب سے جنات بچے بیٹھے تھے جو ہڈیاں کھا رہے تھے اچانک میں نے ان ہڈیوں کو ٹھوکر ماری تو ایک جنزادہ بچہ بھی ہڈیوں سمیت اس گھڑے میں جا گیا اب جنزادہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا مجھے اپنا قصور سمجھا گیا تھا مجھ سے انجانے میں کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی مجھے احساس ہو گیا تھا مجھے معاف کر دیں میں نے تو وہ ہڈیاں اس لیے ہٹائیں تھی تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو میں معافی چاہتی ہوں میں شرمندہ ہو کر بولی تھی ہڈیاں جنات کی خوراک ہوتی ہیں مجھے اب یاد آیا تھا انسان کو تکلیف سے بچانے کی خاطر تم نے جنزادہ کو تکلیف میں ڈال دیا ایک شرط پر تمہیں معافی ملے کی اس کی بات سن کر میں کانپ گئی مجھے لگا وہ پھر سے وہی بات کرے گا تمہیں میرے ان دونوں بچوں کو کھانا کھلانا ہوگا ہم مسلمان جنات ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن تمہارے گناہ کی وجہ سے ہمیں تمہیں سبق سے کھانا پڑا اب تم پورے پانچ سالوں تک میرے بچوں کو کھانا کھلا ہوگی اگر ان کو نقصان پہنچا تو تمہیں کڑی سزا دی جائے گی وہ میرے سامنے شرط رکھتے ہوئے بولا میرے دل کو سکون مل گیا مجھے آپ کی شرط منظور ہے میں ایسا ہی کروں گی مجھے ماف کر دیں مجھ سے جو ہوا انجانے میں ہوا میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا تھا میں اسے یقین دلانے لگی اچانک میرے جسم کو جھڑکا لگا اور میں واپس اپنی دنیا میں آ گئی صبح ہو چکی تھی مجھے اپنی چار پائی پر دو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے میں سمجھ چکی تھی کہ یہ اسی جنزادے کے بچے ہیں لیکن انسانی روپ میں ہیں میں فوری اٹھی اور ان کو پیار کرنے لگی ساتھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انجانے میں کی ہوئی غلطی کی معافی مانگی اب میں روز آنا اس جنزادے کے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں اور سیر کو بھی لے کر جاتی ہوں وہ دونوں میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے جانا اور گلفام مجھے ابھی تک اچھی نظروں سے دیکھتی ہیں مگر اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں نے یہ سبق سیکھا تھا کہ کبھی راستے میں کھانا پڑا ہو تو اسے ہٹانا نہیں چاہیے کیونکہ اکثر جنات ان کھانوں کو کھاتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے سیکشن میں اس کے بارے میں